مصالے دار اید بنائے خوشیال عزیز بہت بیزی گزر رہا ہوتا ہے اور راستے بھی جگہ جگہ گربانی ہو رہی ہیں گھر میں بھی کچھ اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیں یاد کر رہے ہوتے ہیں ہماری بھی کوششی ہوتی کہ اید کے فرس ڈے سیکنڈ ڈے ضرور آپ کو اسے اور تھرڈ ڈے بلکات کی جائے تو جہاں جہاں ہمارے جتنے بھی پاکستان مسلمان بہن بھائی جو بس رہے ہیں رہے ہیں ان کو اید کی بہت 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 ببارک ہو اور آج جو ہم بڑھا رہے ہیں جیسے اید کا پتہ ہے نا مسالے دار اید ہے اور مسالے دار این میں یہ ہوتا ہے کہ مسالے دار چٹ پٹی سی چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہے مریانی بھی بلھ رہی ہوتے ہیں کوربے بھی بلھ رہا ہوتے ہیں اس کے ساتھ پلاو بھی بڑھے مختلف طرح کے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج بھی بڑھا رہی ہوں تین بڑی مزیدار سی ریسیمیں ایک بڑھا رہی ہوں روگہ نے جوش بہت مزیدار سا ہے اس کے ساتھ اب بڑھا رہے ہیں لگن پلاو اور یہ جو اسے معمبر ساتھ میں ایک کوئی بڑھا ہے زہر ہے ہمارے پاس یہاں پر جس طرح سے برینڈز ہمارے ہوتے ہیں جس میں رائس بھی ڈیفرنس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر مسالے بھی آئے ہوتے ہیں اور پھر برتد دھوڑے کے لیے سکرب شائن بھی ہوتا ہے یہاں تو ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے بہت بڑی سے یہاں پر ایک شاپ نظر آرہی ہے جس میں آپ کو بیک پالر کی بہت ساری ورائیٹی نظر آرہی ہے جس میں ٹومیٹو کیچپ چلے گارلک سوے سوے سوز وغیرہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر شینچا رائز بھی ہے اچھا شینچا رائز کا میں آپ کو بتا دوں دیکھیں چاول تو ہے ہر کسی کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ جب بھی بریانی بناؤ زردہ بناؤ یا پھر پلاو بناؤ تو وہ چاول جو ہوتا ہے یا نرم ہو جاتے ہیں یا پھر وہ صحیح طرح سے پکتے نہیں ہے تو ہر کسی کو بڑی شکایت ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو ڈاڑ بھی پٹ جاتی ہے لیکن اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ہے شینچا سپر سٹار رائز ہے جو جس کی کالیٹی اور جس کی خوشبو اور ذائقہ اتنا زبردست ہے اگر آپ ایک کپ رائز کا لے رہے جب آپ اس کو پکائیں گے بوائل کریں گے تو تین کپ کے جتنا وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً یہ جو آپ کو ملے گا جس طرح سے شینچا سپر سٹار جس کی بہت ہی اندھا قسم کے ایکسٹرا لانگ رائز ہے پکنے کے بعد 20% یہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو پانچ کلو اور پچس کلو کے پینک میں بھی ملیں گے تو ہم ٹائم بلکل زائے نہیں کرتے زائرہ عید کا دن ہے سب لوگ بڑے مصروف ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بھی جلدی سے کھانے کا پورا مطلب کھانا بھی پکایا جائے اور شو بھی دیکھے جائے اور مہمانوں کو بھی ہم مطلب انٹرٹین کرے تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں لگن پلاو لگن پلاو کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر میں لوں گی میرے پاس ہے یا رائز ٹک ہے یہ میرے پاس ہے سپر باسپتی جو رائز ہے جو شینچا سپر رائز ہے جس کو آپ نے اگر آپ سیلا چاول لے رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم اس کو آدھا گھٹا پہلے بھگونا پڑتا ہے لیکن جب آپ باسپتی رائز لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ تیس منٹ کے لیے اس کو بھگو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لے لیتی ہوں ٹھیک ہے شینچا سپر رائز جس کو میں یہاں پر نکال لیتی ہوں اور اس کو خب بھگو دے کے تقریبت آدھے گھٹنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی آج کا سوال بھی کر لیتے ہیں اس لیے کہ آج آپ کے لوگ کے لیے گفٹ ہے پہ رہے ہیں یہاں پر دو دو آپ کو گفٹ مل رہے ہیں اچھا یہ میں اس کو پہلے نکال لوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ رائز ہم نے نکال لیے تقریباً آدھا کلو کے جتنے چاول آپ نے لینا ہے اور اس کو کم سے کم آپ نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو دینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں پر پہلے سے میں نے رائز کو سوک کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ ہم اس کو جب بھنایا ہے تو آدھا گھنڈا پہلے ہمیں بھوڑنا پڑتا ہے تو یہ بھی ڈال دیتی ہوں پاڑی میں اتنی دیر میں یہ بھائل ہوں گے اتنی دیر میں ہم باقی کے جو انگیدیس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے پاڑی تھوڑا سا زیادہ تھا ہم بنا رہے ہیں لگن پلاو اور اس کے انگریڈینس لوٹ کیجئے گا اس کیلئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس کیلئے میں چاہیے آپ لے لیجئے گا بیف کا جو گوش ہوتا ہے اوبلا وہ آپ لے لیجئے گا آدھا کلو بھیگے ہوئے شہنشاہ رائس لیں گے آدھا کلو اس کے ساتھ آپ ایک پیکٹ یہاں پر نسیم مسالہ بریانی مسالہ لے سکتے ہیں پلاو مسالہ لے سکتے ہیں جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے بومی بریانی مسالہ کا ایک پیکٹ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ادھرک لسن چاہیے دو کھانے کی چمال پیاز دو در چاہیے اوائل یا گھی چوتھائی کپ چاہیے اس کے ساتھ ہمیں ٹیمارٹر چاہیے تین سے چار دت ہری مرچے چار سے چھے دت نمک ایک چاہیے کا چمال چاہیے تیز پتے چاہیے دو در پیاز ایک ادھرک ہے دس ادھر ہری مرچے چاہیے جائفل جواتری آدھی چاہیے کا چمل اور سوف سابو دھنیا ایک کھانے کا چمل ٹھیک ہے تو بنانے کا طریقہ بہت آسان میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسے میں نے بات کی کہ یہاں پر آپ لوگ کے لیے دو دو گفٹ ہیم پر ہے ایک ہم آپ کو دیں گے یہاں پر ہے ہمارے پاس شہنشاہ رائس کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیم پر مل رہا ہے اور ساتھ میں نسیب بسالے کی طرف سے گفٹ ہیم پر مل رہا ہے تو ہم سوال ہی کرتے ہیں کہ سب سے مطلب جو بریانی اور زردے میں استعمال ہونے والے سب سے جو کہتے ہیں نا ٹوٹتے نہیں ہے چاہیے وہ کون سے ہے ٹھیک ہے بریانی اور زردے میں عموماً جو رائس استعمال ہوتے ہیں اس کا آپ نے نام بتانا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ملیں گے دو دو گفٹ ایم پر ٹھیک ہے تو یہ دو گفٹ ایم ایک ہے شہنشاہ رائس اور اس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے یہاں پر نسیب مسالے کی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو یہ آئل تقریباً آپ نے لے لینا ہے آدھا کپ کے بڑا اس میں ہم کریں گے پیاس کو براؤن اس کو آپ نے پیاس کو براؤن کر لینا ہے پیاس کو اور بری جلتی بچ جائے گا اس لیے کہ ہم نے یہاں پر گوشت اوبال کے رکھا ہے رائس آپ کے ساتھ نے بوائن کرنے رکھ دیئے بہت مزے کا یہ پلاو بندہ آپ ضرورت کو پرائی کیجئے گا بڑا چیز سا ہی پلاو ہے یہاں ہمارا براؤن ہو رہا ہے اچھا اینڈ میں ہم نے اپنے اوپر سے سلائس میں کٹنگ کیوئے ٹیمارٹر وغیرہ وہ جب ہم ایکچھلی یہ پلاو کا جو نام ہے یہ ہم نے نام اس لیے رکھا ہے لگن پلاو لیکن جب ہم اس کو سوف کریں گے تو لگن جس پتیلے کو کہتے ہیں اس کے درم اس کو سوف کریں گے تو یہاں پر ہمیں رکھ دی ہے پیاس کو براؤن کرنے کے لیے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس نسیب مسائلیں جو بہت ہی جس کا ٹیسٹ جو کہتے ہیں نیچنل جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ٹیڈیشنل ٹیسٹ ہو جاتا ہے کوربے کا بریانی کا وہ ٹیڈیشنل ٹیسٹ اور قولیٹی جو ہے وہی ہے جو آج سے نہیں 1947 سے جو انہوں نے قیام ہے پاکستان سے لے کر آج تک وہی قولیٹی وہی ذائقہ اور وہی بیار ہے تو آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی جو سکھانے بن رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں کوربہ بنا رہے ہیں پائے بنا رہے ہیں یا پھر یہاں پر کچھری کیمہ بھی ہے بیہاری کباب بھی ہے اتنی ساری ان کی قولیٹی ہے تو آپ نے اپنے گھر میں لاکر رکھ دینے ہیں یہاں پر جس طرح سے نصیم مسائلیں تاکہ آپ بھی اتنے اچھی اور بزیدار کھانے بنا کر اپنی عید کو انجوائے کریں اچھا جی ابھی ہم لے رہے ایک چھوٹا سا بد ایک آپ نے کہی دی جانا ہمارے ساتھ رہنا اور دیکھتے رہنا ہے مسالے دار عید جی تو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار عید زہرہ عید الازعہ اور مسالے دار عید بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس یہاں پر مزے دار سے یہاں پر نصیم مسالے ہیں جس سے مزے دار سے کھانے آپ بنایں اور اگر آپ کو بریانی کھانی ہے زردہ کھانا ہے تو آپ نے یہاں پر شہنشاہ رائس کا بھی ضرور استعمال کرنا ہے شہنشاہ رائس جو بہت لمبے ہیں ایک کپ آپ بھی گویں گے تین گناہ زیادہ وہ پکنے کے بعد تین گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی لمبا رائس ہے اور بڑی خوشبو والا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ اس کی کالیٹی اتنی اچھی ہے اور آرام سے ہر جگہ مل جائے گا اور بڑی ریزنیبل پرائس کے ساتھ بھی ہے اچھا جی یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنی رسیبی کی طرح پیاس کو ہم نے براؤن کیا پیاس ہمارا براؤن ہو گیا تو اب اس کے اندر جائے گا یہاں پر تیز پتہ ٹھیک ہے تیز پتے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم سوف یہ لگن پلاو بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں سوف سوف کے ساتھ اس میں جائے گا تھوڑا سا سابو دنیا ادرک اور لیسن کا پیسٹ لمک اور جیفل اور جواتری ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو اس طرح سے مون لینا مسالے کو یہاں پر ہے ہم نے بائل کر کے رکھا ہے بیف ٹھیک ہے آپ مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں بیپ کا بھی بنا سکتے ہیں یہ میں اس میں ڈال دوں گی پہلے اس کو تھوڑا سا گوش کو بھولیں گے بہت مزے کا یہ بنتا ہے ابھی خواب جو اس کے اندر انگیڈین جائے گا ہمارے پاس یہاں پر بومبی بریانی مسالہ جو نسیم کا بومبی بریانی مسالہ یہ ڈالیں گے اور یہ جو پلاو کا کہتے ہیں چار چان لگ جائیں گے خوشبو جو ایسی ہے کہ جب آپ پیکٹ کھولتے ہیں تو آپ کے دور تک اس کی خوشبو جا رہی ہوتی ہے سالیں جی اس میں یہ جو یخنی ہے اس کو ہم پھیکیں گے نہیں اس کو بھی ہم استعمال کریں گے تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر اس طرح سے بھون لیتی ہوں اچھا جی اب اس میں جو جائے گا خاص انویڈیاں یہاں پر ہے ہمارے پاس بومبی بریانی مسالہ جو نسیم کا بومبی بریانی مسالہ اور آج آپ ہاں آپ کو گفت بھی دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس دو دو گفت ٹیمپر ہے ایک ہم دے رہے ہیں یہاں پر شہنشاہ رائز کی طرف سے آپ کو گفت ٹیمپر مل رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو نسیم مسالے کی طرف سے بھی گفت ٹیمپر مل رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں ہم ڈالیں گے بریانی مسالہ بہت ہی زبردست اس کی خوشبو یہ دیکھیں جے گا یہ اس کی طرح چلا جائے گا باکی جو مسالہ بجتے ہیں آپ دوبارہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس پیک کر کے اس کو دوبارہ رکھ لیجے گا ہاں کیا خوشبو آئی یقین کریں ابھی آپ کو یہاں پہ نہیں محسوس کر رہے ہوں گے لیکن یہاں پر اس وقت مجھے جو اس کی خوشبو آئی نا بہت ہی آلہ قسم کی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ مارا مسالہ رڈی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنے ہیں یہ رائز اور رائز کو مکس کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس کو بوائل کر لیا آپ کچھے چاول بھی لے سکتے ہیں آپ بوائل دونوں ڈال سکتے ہیں چھوڑا سا چھولا کم کرتے ہیں اب اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس بہت اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ بچیوی یخنی بھی ہم اسی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کا ابھی آپوں لدھر آ رہا ہے اس کا جو رنگ کتنا خوبصورت ہے تھوڑا سا اس میں مزید پانی اور بھی جائے گے لیکن پہلے میں اس کو بہت اچھے سے مکس کروں گی یہاں پر ایسی رنگت ہونی چاہیے پلاو کی کی پتہ چلے کہ یہ پلاو بنا ہے یہ مکس اچھی طرح سے کیجے گا تاکہ وائٹ جو رائس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وائٹ رائس نظر نہیں آنے چاہیے اچھی طرح سے اس کے اندر مکسی ہو نہیں چاہیے تھوڑا سا پانی اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کے اوپر ڈال لے ہیں تماتر یہ دم میں آپ ڈالیں گے ہری مرچے پودینہ اور ہرہ دھلیا اب اس کو کم سے کم آپ نے پندرہ سے بیس میٹ آپ نے اس کو دم پہ رکھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ مکس کریں گے بہت مزیدار سا یہ لگن پلاو جائے یہ ہمارا رڈی ہو جائے گا اس کو میں اوپر سے کور کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے دم آ جائے چلی بس یہ تقریبا تقریبا رڈی ہو چکا ہے بس اس کو ابھی ہم کیا کریں گے سائٹ پہ رکھتے تاکہ ہم آپ کی سیکنڈ رسیپ کی طرف آئیں جو بڑی مزیدار سا لگن گوش بن رہا ہے اور لگن گوش کیلئے ہمارے پاس یہاں انگریئنس سب پڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کیلئے ہم نے مٹن رکھا ہوا تھا پہلے سے اچھا جی یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے نسیم مسالہ جو بومبی بریانی مسالہ تھا اچھا یہ تھوڑے سے میں اس کے اوپر جیفل جواتری ڈال دیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم دوبارہ سے سوال کر لیتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ بریانی اور زردے کے لیے کون سے رائس کا استعمال کیا جاتا ہے تو صحیح جواب دینے کے لیے آپ نے اسیمس کرنا ہے اور کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو مل رہا ہے یہاں پر شینشاہ رائس کی طرف سے گفٹ ایمپر اور نسیم مسالے کی طرف سے گفٹ ایمپر دیکھیں جی آپ کی یہیت کتنی اچھی گزر جائے گی آپ کو رائس بھی مل رہے ہیں اور مسالے بھی مل رہے ہیں اچھا جی اب سیکنڈ ڈیسی بھی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا اب یہ بس بوائل آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کو دھم بے رکھ دیں گے اور جلتی سے انگویڈیس نوٹ کر لی جائے گا روگا نے جو بڑے مزے کا ہے اس کو بھی بڑے آسان طریقے سے بنائیں گے یہاں پر انگویڈیس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے اس کے لیے ہم لیں گے ابلا ہوا مٹن ٹھیک ہے اڈا مطر، اڈا قلو گھیہ اڈا قپ کسی گرم مسالا پر چھائی کا چھمچ زیرا پر چھائی کا چھمچ ایڈا پیاظ تم جانبا ہے ڈرک سانے ہوا چھمچ اور اس کے ساتھ آپ نے ٹیوارٹر دو سے تین ادد لینا ہے دے ہیڈا قپ پیاؤ جڑے نمک ایک چھائی کا چھمچ لے لی جے گا یہاں تعاو چھائی کا چھمچ ڈرک چھائی کا چھمچ ہلدی چھائی کا چھمچ اچھا اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں تاکہ آرام سے یہ دم پر آئے اور ہم یہاں پر دوسری طرف ہم یہ بنا لیں گے یہاں پر جو روغہ لے جوش سلو فلیم پر رکھوں گی اس لیے اس کے اندر سٹیم بننے کے لیے میں نے تھوڑی سی ہائی فلیم کی تھی اب یہ اسی کے اندر بڑا زبرگستہ تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے گھی روغہ نے جوش بنا رہے تو زیادہ رہے اس میں گھی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو گھی ڈھلے گا اور یہ سی میں بلتا ہے اچھا جی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پیاز ٹیمارٹر اور دہی کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اتنی دیر میں کیا کروں گی پیاز لے لوں گی دو ٹیمارٹر لے لوں گی اور تقریباً چوتھائی کپ دہی اس کو ہم گرینڈ کرتے ہیں جب تک ہم بریک پہ جاتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا اور دیکھتے رہنا ہے مسالے دار اید لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک ملکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار اید ہر گھر میں مسالے لگ رہے ہوں گے تکہ بوٹی پر کلیجی پر اور بریانی کی بھی مسالے لگ رہے ہوں گے اس لیے کہ ہر گھر میں اب نسیم مسالے کا استعمال ہوگا زائرہ ان کی خوشبو ان کی ذائقہ ان کی قولیٹی جو ہے نمبر ون ہے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں سیکنڈ ریسپی فرس جو ریسپی تھی ہماری یہاں پر لگن پڑاو جس کو ہم نے دم پہ رکھ دیا جب تک یہ دم پہ آ رہا ہے اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو لگن گوش پڑا ہے اس کے لئے پیاس ٹماتر اور اس کے ساتھ دہیں کو میں نے پیس لیا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر گھی ہم نے کرم کیا ٹھیک ہے گھی کے اندر ہم ڈالیں گے یہ سارے مسالے اچھا تھوڑا سا لگن گوش کا جو رنگ ہے نا وہ تھوڑا سا ریڈ کلر کاوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ دے گی مرچ کا استعمال تو جس کی وجہ سے اس کا رنگ ہے جو ہے نا بڑی ریڈ سی آتی ہے تو یہاں پر بھی ہم کچھ اسی طرح کے مسالے استعمال کریں اچھا میں ایک بول میں ڈال لیتا ہوں اس زیرہ ہے اس کے ساتھ ہلدی ہے ہلدی کے ساتھ مرچ پوڈر ہے ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا پیسا گرم مسالہ اس کے بعد یہاں پر نوک آدھرک لیسن کا پیسٹ اور کالی میرچ اچھا جی اب کیا کریں گے یہاں پر پہلے یہ مسالہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے جو روگا نے گوش کی رنگا جو ہے بڑی خوبصورت سی آگے چولہ بند کر دیا تاکہ جھلے بھی نہ اور اس کی جو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یہ مسالہ جو ہے یہ بھی بھون گیا چلیں جی اب پیسے بھی ٹیماتر دہی اور اس کے زب ہب پیال ڈال دیتے ہیں پیاس ٹیماتر دہی بھوڑا تیز آگ کریں گے ہلکا سا اس کو آپ نے اس طرح سے گول لے گا اچھا جی یہاں پر اس وقت جو میں مسالے کو پورا تھوڑا سا تیار کر رہی ہوں تھوڑا سا یہ ڈرائے ہو رہا ہے ڈرائے ہو رہنے کے پاس اس میں ہمارے پاس ابلہ ہوا رکھا ہے مٹن وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے سکرب شائن بھی ہے ظاہر ہے عید پر خاص طور پر عید العزا پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے برطن نکلتے ہیں اور برطن زائرہ زیادہ چکنیں بھی ہوتے ہیں زائرہ تکے بوٹی بسالے ہی سارے بندے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہے ہمارے پاس سکرب شائن ہے جس کا سپائرل ہی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سٹیرل سٹیل کا ہے جو آپ کے نون سٹک کے برطنوں کو بھی ساف کرے گا اور اس کے لئے ہم نورمل جو ہم استعمال کرتے ہیں سلور سٹیل کے برطن اس کو بھی ساف کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سپنج کلوت سپنج کلوت اتنا زبردست ہے اتنا بڑا سپنج کلوت ہے آپ کے گھر کے جتنی بھی جگہوں پر جو سپیس ہوتا ہے جہاں پر چکنائی ہوتی ہے دس لگا ہوتا ہے اس کو ساف کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کوپر کے ساتھ سکرب شائن جو امومرہ سپنج آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سپنج جو استعمال کرتے ہیں اکسر اس کے اندر بیکٹریری پیدا ہو جاتا ہے فنگس آ جاتی ہے لیکن اس کی خوبی ہے کہ اس کے اندر پیور کپر ڈالا ہے پیور کپر جو آپ کے برطنوں کو چمکاتا ہے ساف کرتا ہے اور میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بھی سکرب شائن لاکھے رکھیں تاکہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مہمان ہے تو آپ کو ٹنچن نہیں اس کو دونے کی ٹھیک ہے اچھا جی ہماری گریوی تیار ہوگی تو اب اس میں سب سے پہلے تو ہم گوشٹ آ لیں گے یہاں پر بس پر لایرمانے میں بائل کر کے رکھا ہے اچھا گھر میں جب آپ بھنائیں گے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بائل کرنے کے آپ سلو فلیم پہ اس کو رکھ دیجئے گا سلو فلیم پہ پکتا رہے گے لیکن یہاں پر ہم زائر پوری پروپر ماہی ریسپی رڈی ہوتی ہے اور پروپر تھی اس کو تیار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چیز رہ نہ جائے کچھی نہ رہ جائے دوبارہ پکانا نہ پڑے تو ہم اس لئے اس کو بائل کر لیتے ہیں ورنہ آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہلکے آپ پر پکائیں گے تو اس میں تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مسالے کے ساتھ اس کو بھوٹنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ یخنی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پکتا ہے آخر میں ادرک باری کا ٹی وی ہرا دھنیا ہری میچے ڈال دیں گے تو یہ ہمارا روغن جوش جو ہے یہ بھی تقریباً تقریباً ریڈی ہو گیا اب اس کے اوپر جو روغن پورا آ جائے گا زہرہ میں اس میں گھی ڈالا ہے گھی کا استعمال کیا ہے تو بڑا اچھا سا روغن آ جائے گا دونوں ریسپیز ہماری تقریباً کمپلیٹ ہوگی اس کو بیسٹ نہیں کریں گے اس کا بھی اب استعمال کریں گے لیکن اب چلیں گے ہم لاسٹ ریسپی کی طرف زہرہ ہمارے پاس ہے یہاں پر بیک پالر اور بیک پالر جو آپ کو پتا ہے کہ اس کی ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتی ہوں بڑی مزیدار سی کبھی کچھ ہم دیسی سٹائل میں کبھی کانٹینٹی سٹائل میں اور اس طرح سے ان کی ساری ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑا مزیدار سا سائلڈ بڑھ رہا ہے جب آپ بیف مٹن کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ لائٹ سا کچھ چاہی ہوتا ہے تو یہاں پر بڑھ رہا ہے بہت مزیدار سا ویجی ٹی بل پاسٹا اس کے لئے ہمیں چاہیے اوبلا ہوا پاسٹا ایک پیکٹ چاہیے آلو ایک در چاہیے بانگو بھی ایک کپ چاہیے اس کے بعد آپ باری کٹیو پیاز دو کھانے کی چمز لے لی جائے گا قلب بھی ایک چاہیے کہ کانی مرے چاہیے چائے سفید میرے چاہیے چاہیے چاہیےuning پسی وائچینی ایک چاہیے کہ چمز سرکا چار کھانے کی چمز رکیاں کامل پائلی وال پالی چھو کھانے کی چمز اور چھلی سوس دو کھانے کی چمز تو سب سے پہلے ہم نے پر پاسپاگیں यس کو بنیابایل کرنے رکھا ہوئی یہ دیکھ لی جئے گا Donc یہاں پر ہے میرے پاس بھے گھ پالا کا سپائرل میکنوڈی لے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایل بو لے سکتے ہیں لارڈ میکنوڈی لے سکتے ہیں ان کی جس طرح سے سپاگیڈی وغیرہ وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر ڈال دیتی ہو بوائل کرنے کے لیے پاڑی بوائل اور اس میں تھوڑا سا نمک اور نمک کے ساتھ میں نے اس پر ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپور کی جتا ہے آئل چلے گی اس کو واپس بچ کریں گے اب جیسے یہ بوائل آ جائے گا اس کے بعد اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے پانچ سے چھ منٹ آپ نے اس کو بھالنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے یہاں پر ہمارا جو لگن پلاور اس کی بڑی مزی کی خوشبو آ رہی ہے بڑا اچھا سا لگ رہا ہے یہاں پر بڑا اچھا سا ارومہ اس کے اندر آ رہا ہے خیر اس کو بھی پکنے دی رہے ہیں یہاں پر ہم مٹن کو بھی رکھ دیتے ہیں جو روغن جوش ہمارا بن رہا ہے اس کو بھی کیا رکھتے ہیں تھوڑا سا یہ اور پکے گا پس آنے کے ساتھ اور اس کا جو روغن ہے وہ اوپر آ جائے گا بڑا اچھا سا اس کا رنگ اوپر آ جائے گا اور یہاں پر اس کا جو یہ دیکھ لے جائے گا بڑی مزی کی خوشبو آ رہی ہے خیر یقین ان آپ لوگ بھی گھر میں پک رہا ہوں گے کھانے پک رہا ہوں گے زیرا ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے میری شو کا اس ٹائم پر زیادہ لوگوں کے دسترخواد کچھ چیز کے سجگی ہوں گے کچھ سجا رہے ہوں گے لیکن ہمیشہ ایک چیز کا خیال کیجئے گا جب بھی آپ کو کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کی کیجئے گا تاکہ اس کی کالیٹی بھی اچھی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا اس طرح سے یہاں پر میں نے بات کی شہنشاہ رائس کی جو بہت ہی زبردست قسم کے رائس ہے لانگ رائس ہے جو مطلب جب آپ پکاتے تو تین گناہ زیادہ وہ لمبے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پانی میں اس کو سو کرتے تو تب بھی بہت زیادہ وہ پھول جاتے ہیں پکنے کے بعد بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ہی مشورد ہوں گی کہ آپ بھی لے کر آئیں یہاں پر شہنشاہ رائی جو میں استعمال کریں تاکہ آپ کی بریانی آپ کا زردہ آپ کا کوروہ جو آپ بنا رہے ہیں پلاو بہت اچھا بنیں اور آج کا سوال بھی ہم نے کیا تھا آپ سے کہ بتائیں جیسے بریانی میں اور جو اکسر بریانی پلاو یا زردے بھی استعمال کون سی رائی جاتے استعمال کی جاتے ہیں بریانی اور اس کے ساتھ زردے بھی تو آپ میسیج کریں ڈھیروں اور ون کریں یہاں پر شہنشاہ رائی کی طرف سے آپ کو گفٹ ایم پر مل رہا ہے اور مسالے جو نسیم مسالے ان کی طرف سے گفٹ ایم پر مل رہا ہے اچھا جی اس کو بھی میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ درائے ہو رہا ہے یہاں پر بس ہری ملچے ہرا دنیا ڈالیں گے تھوڑی سی اس کو یخی ڈالیں گے تو ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے ایک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں مسالے دار عید اور مسالے دار عید نے بن رہی ہے مسالے دارے چیزیں ہم نے بہت مزیدار سا یہاں پر لگن پلاو بنایا ہے ویڈی ہو گیا اس کے بعد ہم نے بنایا ہے روگنے جوڑ وہ بھی تیار ہو جکا بڑا اچھا سا اس کا کلر بڑا اچھا سا اس کا ارومہ یہ دیکھیں اچھا سا اس کا ارومہ آرہا ہے سٹمپی جو کچن کے اندر اور یہ دیکھیں یہ روگنے جوڑ یہ آپ کو روگن اوپر نظر آرہا ہے بہت ہی مزیدار اور بڑا اچھا سا ہی دیکھ لیجئے گا یہ ریڈی ہو گیا پراپر طریقے سے گوش کا لاؤا ہے اوپر ہری مرچے ہرہ دھنیا ڈالتی ہے اور یہ مٹن کا ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے پلاو جو بنا تھا وہ بیو کا یہ ہم نے مٹن کا بنایا ہے اس کو کرتے ہیں کور ٹھیک ہے اب لاس ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ہے بیک پالر اور آپ کو ہوتا ہے بیک پالر ایک ایسا برینڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے ہر گھر میں بنتا ہے ایسی ہے کہ ہر گھر میں زیادہ تر بچے ہوتے ہیں اور بچے جو ہمارے ہمیشہ کھانے پینے کے لیے بڑا تنگ کرتے ہیں لیکن بیک پالر نے اتنی ساری اپنی رینج لے کے آگیا ہے یہاں پر آپ کو نظر آرے چلی گالک سوز ٹومیٹو کیچپ تککا میکرونی ہے اس کے ساتھ ہوتن سار جو ٹو ان ورن ہے جس کے اندر آپ کو مسالہ بھی ملے گا ساتھ میں چلی سوس ہے سرکا ہے سویا سوس ہے یہ ساری چیزیں اور پاسٹا کے اتنے سارے شیبز ہیں اور کلر میں تری کلر میں بھی آرہے ہیں تو آج میں نے جو لیا یہاں ٹویسٹ والا لیا اس کو میں نے بائل کر لیا اب اس کے اندر ہم انگریرینس ڈالیں گے اور یہ بڑا مزیدار سا وہیٹیبل پاسٹا ہے یہ سیلٹ ہے اس کو جو آپ پتاب بیسے ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں یہ میں نے بائل کر لیا تھا بیک پالر کا پاسٹا اس کے اندر جائے گا یہاں پر وائٹ پیپر ٹھیک ہے تھوڑا سا سفید والی میرچ ساتھ میں اس پر ڈالیں گے نمک آدھی چاہے کا چمچ ایک کے ساتھ ہم کالی میرچ ڈالیں گے پسی بھی وہ بھی آپ آدھی چاہے کا چمچ لے لیجے گا ساتھ میں یہاں پر جائے گا یہ میرے پاس ہے چینی بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویجیٹیبل اور آپ جو بھی پاسٹا اس پر ڈال لیں تو اس کا ٹیسٹ کو بھی بڑا اچھا سا کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کیوں کالر نہیں خراب ہوتے آپ کی ویجیٹیبل کے اس کے بعد اس میں جائے گا آلی وائل ٹھیک ہے یہاں پر میں نے کٹنگ کر کے رکھیے ویجیٹیبل آپ بند کو بھی گاجہ ٹپ گاٹر آلو خیرہ وغیرہ جو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گے یہاں پر ہے میرے پاس بیک پالر کا چو میٹو کچھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت زبردست بڑا اچھا گالا ٹومیٹو ریل ٹومیٹو سے اس کو تیار کیا جاتا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں جائے گا سرکا سرکے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم چلی سوس یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو جو نظر آرہی بیک پالر کی بہت اچھی کالیٹی کی بڑے اچھے مطلب اس کا ٹیس بہت زبردست ہے اور بہت کم بھی استعمال ہوتا ہے زیادہ یوز بھی جاتا سلی کے اتنا اچھا سٹرونگ اس کا ہر چیز کا فلیور ہے اس کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے چلی سوس ٹھیک ہے بہت ہی چٹ پٹا مزیدار سا آپ کا یہ پاسٹا جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا بس اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اولیو آئل سے ہی ہوگا یہ جڑے گا بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کا ٹیس بھی بڑا مزیدار سا ہو جائے گا یہ دیکھ لیجے گا زبردست ہمارا پاسٹا بھی ریڈی ہو گیا پاسٹا سیلنڈ یہ ریڈی ہو گیا اس کو اب نکالتے ہیں یہاں پر ہمارا جو لگن پلاو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو بھی ایک دفعہ مکس کر کے آپ کو دکھاؤں گے کہ کیسا بنا ہے کیسا نہیں بنا اور اس کو دم پر رکھا ہے سلو فلم پر دم آ رہا ہے اور یہاں روگا نے جوش بھی تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجے گا چلیں جی یہ کام تو ہمارے سارے ہو گئے اور اب جب آپ کے برتن کچن میں بہت سارے نکل کے آ جائیں گے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ لے کے آ جائے گا سکرپ شائن جو آپ کے برتنوں کو ساف کرتا ہے اور پرائز بھی زیادہ نہیں ہے یہاں پر دیکھ لیجئے گا یہاں پر پیکٹس رکھے ہوئے ہیں سکرپ شائن کا آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ کچن کے جتنے واشنگ پلیس ہے اس کو بھی صفائی آپ کر سکتے ہیں برتنوں کو دھو سکتے ہیں بیسن کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر جو آپ ڈس ہو جاتا ہے میک اپ کی چیزیں گر جاتی ہیں اس کو بھی یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پنج کلوت جو بہت بڑا کلوت ہے اس سے بھی آپ ساف کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پر سکرپ شائن بھی ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے گھر پر جتنے ویمان آئیں گے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورتی اور جہاں تک کھانے کی بات ہو اگر آپ کو بریانی بنانی ہے یا پھر آپ کو کونما بنانا ہے یا پر یہاں پر جو بومی بریانی ہے اچاری گوش بنانا ہے کیمہ بنانا ہے کچھری کیمہ بنانا ہے یا تکہ یا بھیاری کباب یہ دو لزہ پہ تو ہوتی ہے خوب پارٹی تکہ پارٹی لیکن اب آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پیکٹ لے پیکٹ کے پیچھے آپ کو ریسپی پروپر طریقے کی اس کی ریسپی ملے گی اور میتھل سارا ملے گا سب چیز ملے گی اور بس لائے اور مکس کریں اور جوائے کریں اپنی باربی کی پارٹی کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری آج کی ریسپیز تھی یقیند آپ نے بھی لوٹ کیوں کی ساری ریڈی ہو گیا ہاں کیا مزیدار خوشبو آرہی ہے یہاں پر یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو میں مکس کروں گی ابھی یہ بہت زبردست یہ دیکھیں یہ لگن پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا بہت اچھی خوشبو اور اس رائز کو دیکھیں بھائی رائز دیکھیں ایوے میں میں کوئی رائز نہیں ہے یہ ہمارے پاس ح cerca rice جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے یہاں پر مصفستی رائز لے تھے جس کو میں نے پہلے soak کر کے رکھ لیا تھا آدھا گھتنا پہلے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ہلکا سا اس کو ایک وائل کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو ڈالا اور یہ دیکھیں ایک اکدارنہ الگ لگ یہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک ایک دانہ الگ کھڑا کھڑا اور ایک دوسری سے جڑے ہو بھی نہیں ہے اور خوشبو اس کی اتنی مزے دار خوشبو ہے کہ آپ کے پڑوس والے کھٹکا کے پوچھیں گے کہ پلاو ذرا ہمارے ہمیں بھیج دی گا اتنا اچھا پلاو جو آپ نے بنایا ہے اس لیے کہ اس کے دانہ اور چاول کی جو خوشبو ہے بہت ہی آنا کالٹی یہ دیکھ لیجئے گا ہمارے مزے دار سے اور اس میں جو میں نے آپ کے سامنے ڈالا تھا نسیم بومبی بری اڈی مسالہ اس کا بھی ایک اللہ کی فلیور ہے چلیں جی ریسپیز ہماری کمپٹیٹ ہوگی اب ریکیپ کی طرف چلتے ہیں آپ نے ساری ریسپیز کو نوٹ کرنا ہے اور اپنی ایپ کو انجوائے کرنا ہے اور واپس ہمیں اپنا فیڈبیک بھی دینا ہے اور ہم چلتے ہیں بریک کی طرف اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہنا ہے آپ نے مسالے دارے ہی بیف لگن پلاو اٹھ سا اوبلا بیف چامپ اور چربی والا گوست آدھا کلو بیگے چاوال آدھا کلو پلاو مسال آدھا پیکٹ اترا ٹلیسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پیاس دو ادھا تیل یا گھی تین چھتائی کب امارٹر تین سے چار ادھا اری میرچ مارچ سے چھے ادھا نمک ہسپے ضرورت پیس پتے دو ادھا پیاس ایک ادھا ہری میرچوں دس ادھا پیسی جائفل جاویتری لونگ آدھا چھے کا چمچہ سوہف سابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پر کیب ایک پتیلی میں پیاس کو براؤن کر کے نکال لیں اب اس میں پیسی جائفل جاویتری لونگ سوہف سابت دھنیا زیرہ نمک ادھا ٹلیسن کا پیسٹ بلاو مسالہ ڈال کر بھون لیں اب اپلا بیف ڈال کے بھونے پھر سوے پانی ملا کر اوبال آنے تک پکا لیں اس کے بعد اس میں بھیگے چاول اور ہری میرچ ٹیماتر شامل کر کے دم پر رکھ دیں اتنی دیر پکائیں کہ چاول اچھی طرح تیار ہو جائیں آخر میں سے نکال کے گرم گرم سوہف کریں روہن کوشھ اچز vase اسی لال مرچ ایک چاہ 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 خلدی آدھا چاہ 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 کالی مرچ ایک چاہ چاہ سرکیب مٹی کی ہانڈی میں گھی گرم کر کے اس میں مٹن فرائے کر لیں اب اس میں مسالے ڈال کے چند منٹ فرائے کریں پھر اس میں لہسن ادرک پیاس ٹیماتر اور دہی ڈال کر چند منٹ پکا لیں اب چار سے چھے کپ پانی ڈال کر ڈھکیں اور دیمی آج پر اتنا پکائیں کہ گوش گل جائے اور گریوی باقی رہ جائے پیڈش میں نکالیں اور گرم سوف کریں ویجٹیبل پاستہ سیلٹ اجزہ ابلہ پاستہ ایک پیکٹ ابلہ آلو ایک ادد بند گوبی ایک کپ باریک کچی ادرک ایک چاہ کا چمچہ باریک کٹی پیاس دو کھانے کے چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سوفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کاسٹر شگر ایک چاہ کا چمچہ سرکہ چار کھانے کے چمچے ٹومیٹو کیچپ آدھا کپ زیتون کا تیل دو کھانے کے چمچے چلی ساس ہس پہ ضرورت ترکیب پہلے ایک پیالے میں نمک کالے میرچ، سفید میرچ، کاسٹر شگر، سرکا، ٹومیٹو کیچپ، چلی ساس اور زیتون کا تیل اچھی طرح مکس کریں اب اس میں بند کو بھی آلو کیوبز، باریکٹی ادرک، باریکٹی پیاز اور پاستہ ڈال کے مکس کر لیں مسالے دار عید بنائیں خوشیال عزیز جی تو ویلکم بیک، آپ نے یقین ساری ریسپیز لوڈ کر لی ہوں گی بڑی بزردار سا یہاں پر بنائے ہیں لگن پلاو جس کو ہم نے بنائے نسیم مسالے کے ساتھ اور نسیم مسالے کا جو بومی بریانی مسالہ تھا اس سے بنائے بہت بزردار سا بنائے اور یہاں پر روگن جوش بھی بہت اچھا بنائے جو بٹل کے ساتھ بنائے تھا اور یہاں پر سیلڈ بھی بڑے بزردار سا ہے تینوں ریسپیز آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اپنی عید کو اور زیادہ مزردار کیجئے گا جوائے کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوب قربانی کے جو گوش اس کو خوب جوائے کیجئے گا لیکن دوسروں کا بھی خیال ضرور کیجئے گا اچھا جی آج کا اپنے سوال پوچھا تھا ہمارے پاس دو گفٹ ایپ پر تھے ایک ہم دے رہے تھے نسیم مسالے کی طرف سے اور ایک شہنشاہ رائس کی طرف سے جو سب سے پہلے کو آناؤنس کریں گے جو شاہدہ ہے راول پنڈی سے نسیمہ سالے کا گفت ٹیپر اور اس کے ساتھ شہنشہ رائس شہنشہ رائس کا جو گفت ٹیپر ون کیا ہے یہ کیا ہے میسیس تارک نے گجرات سے چلے جی آپ لوگ دونوں کو بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ بہت جل آپ کو مل جائے گا آج کی ریسے بھی سٹرائی کیجئے گا فیڈبائک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی آپ اجازت چاہے گے انشاءاللہ تعالی آپ سے اسی طرح سے ملاقات تو ہوتی رہے گی لائف شو چلتے رہ گیا اور اجازت دیجئے گا اور دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی اسلام علیکم میں ہوں شیفر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسپیز لیجئے گا